یہ بات تب کی ہے جب کمال امروحی رضیہ سلطان فلم بنا رہے تھے کمال امروحی اپنی فلم کو پوری طرح سے پرفیکٹ بنانا چاہتے تھے ان کی فلموں کے قدردان یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کس قدر دیوانگی میں ڈوب کر فلمیں بناتے تھے وہ اپنی فلم میں ذرا سی بھی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے خیر کمال امروحی نے اپنے فلم رضیہ سلطان کے میوزک کو شاندار اور ریالیٹی کے نزدیک رکھنے کے لیے فلم کے سنگیدکار خیام صاحب کو التمش اور رضیہ سلطان کے زمانے کا پورا اتحاس پڑھا ڈالا تھا اور انہیں اس دور میں بجنے والے سارے سازوں کی فہرست تھمادی تھی ویسے خیام صاحب خود بھی کہاں کم تھے انہوں نے بھی اس فلم کے لیے خوب محنت کی اور فلم کے سنگید میں اس دور میں استعمال ہونے والے سارے سازوں کا استعمال کیا لیکن جب سوال آیا کہ فلم میں رضیہ سلطان جس کا قردار حیمہ مالی نے نبھایا تھا کہ غلام اور پھر عاشق یاقود جمال الدین جس کا قردار عدکار دھرمین نے نبھایا تھا والا گیت کون گائے یہ گتھی ذرا سلج نہیں رہی تھی کیونکہ کمال صاحب کو اس وقت موجود گائیکوں میں کوئی بھی مردانہ آواز اس قابل نہ لگتی تھی کہ وہ یہ گیت گا سکے لہٰذا یاقود کی آواز کی تلاش میں آڈیشن رکھے گئے آپ کو یہ جان کر بے حد حیرانی ہوگی کہ یاقود کے لیے انہوں نے قریب پچاس سے زیادہ گائیکوں کا آڈیشن لیا لیکن نتیجہ پھر بھی نہیں نکلا اس دور میں کسی نے قبن مرزا کا نام سجھایا اور کمال صاحب کی تلاش یہیں ختم ہوئی جن صاحب نے قبن مرزا کا نام سجھایا تھا انہوں نے قبن کو محرم کے دوران مرسیے اور نوہے اردو پویٹری کی ایک قسم جس میں حضرت امام حسین اور قربلا کے دوسرے شہیدوں کے لیے شوک پرکٹ کیا جاتا ہے نوہے پڑھنے والے کو نوہا خواں کہا جاتا ہے گاتے ہوئے سنا تھا تو دوستوں آپ نے بلکل صحیح سمجھا آج اس ویڈیو کے ذریعے قبن مرزا صاحب کو یاد کریں گے قبن مرزا کی پیدائش کا صحیح سال نہیں پتا چلتا ہے لیکن 1937 یا 1938 کے دوران ان کی پیدائش ہوئی تھی مرزا کی شروعاتی زندگی کے بارے میں کچھ خاص پتا نہیں چلتا ہے لیکن کچھ ریسرچ کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ ہاپڑ اتربدیش کے تھے قبن مرزا ویوید بھارتی آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ممبئی میں ریڈیو پریزنٹر کے طور پر کام کرتے تھے وہ رات دس بجے ویوید بھارتی پر چھایا گیت نام کا لوگ پریے ہندی پرانے گیتوں کا کارکرم کیا کرتے تھے ان کے چاہنے والے آج بھی ان کی بھاری اور الگ طرح کی آواز کو یاد کرتے ہیں چھایا گیت سننے والوں کو قبن مرزا کا آداب وہ جب اس طرح سے پروگرام کا آغاز کرتے تھے تو ان کا الگ انداز اور آواز لوگوں کو بہت پسند آتی تھی ساٹھ اور ستر کے دشک کے شروتہ شاستری سنگیت آدھارت کارکرم سنگیت سریتہ ہوا محل پر ریڈیو ناٹکوں اور فلم سنگیت شو چھایا گیت جیسے کارکرموں کو یاد کر سکتے ہیں یہ سب ہی کارکرم قبن مرزا دوارہ اینکر کیے جاتے تھے قبن مرزا کو کمال امروحی کی فلم رضیہ سلطان میں گیت زنجیر کی جھنکار اور تیرا ہجر میرا نصیب ہے گانے کے لیے جانا جاتا ہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے کریئر میں صرف یہی دو گیت گائے تھے لیکن انہوں نے اپنے گیتوں سے سنگیت جگت بار ایک استھائی چھاپ چھوڑی ہم اور آپ ان کی آواز کی گڑوطہ کو تو سن ہی سکتے ہیں کیونکہ اس فلم کے سنگیت نردیشک مہان سنگیت نردیشک خیام صاحب تھے بھلے ہی انہوں نے اپنے چھوٹے سے کریئر میں اور گانے نہیں گائے ہوں لیکن ان دونوں گیتوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے قبن مرزا کی آواز ایک دم ہٹ کے تھی جو کسی کو بھی رکنے اور دھیان دینے کے لیے مجبور کرتی تھی خیام ندہ فازلی کے لکھے گیت تیرا حجر میرا نصیب ہے کو گانے کے لیے ایک ایسے وقتی کو چنتے ہیں جو خود کو اداسی کی بھومی میں پریپک وہ پاتا ہے پھر بھی اپنی دربھامنا اپنے آتما آشواسن کو کھوئی بنا وہ ایک غلام کا گیت گاتا ہے اور دوسرا گیت آئی زنجیر کی جھنکار جو کی جانسار اختر نے لکھا تھا اس کو بھی گاتا ہے اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے ان گیتوں کو سنتے ہیں تو جیسے ایک گھاٹی کی گہرائی سے اور سمی کے بڑے پیمانے پر اپنے ساتھ پیار لالسا اور سونے پن کا جھونکا لاتی ہے اور پورے وقت میوزک دھیرے دھیرے آپ کے چاروں طرف کھومتا رہتا ہے کمال امروہی اور خیام صاحب نے یاکوت کے لیے صحیح آواز کی تلاش کی تھی لیکن شروعات میں قب بن مرزا فلم میں گانے کے لیے ہچکی چاہ رہے تھے تو خیام صاحب اور جگجیت کور نے انہیں دو مہنے کی ٹریننگ دی اور انہیں لے میں لا دیا قب بن مرزا نے گانے سے پہلے خوب ریاض کیا تاکہ گاتے وقت کوئی بھی مشکل نہ آئے سنگیت کی آتھکانش بیٹھکیں اور رہرسل امروہی کے کمالستان سٹوڈیو میں آئیوجد کی گئیں جبکہ گانے بومبے لیپٹ میں ریکارڈ کیے گئے تھے ریکارڈنگ کنسول کو بین شرمہ نے سمحالا اس فلم میں رضیہ سلطان کی آواز لطا منگیش کرتی خیام صاحب کے سہائق راج شرمہ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ خیام کو اتسکتہ سے سنتی تھی اور نوٹس بناتی تھی کیونکہ انہیں گانا گانا تھا اس لیے وہ دھون کی بارکیوں کو سمجھنا چاہتی تھی اس کے بعد وہ کئی بار اس کا پوروہ بھیاس کرتی تھی اور پھر وہ پورے اورکیسٹر کے ساتھ ریہرسل کرتی تھی پھر ایک دو ریہرسل کے بعد وہ گاتی تھی اس کے اولٹ اپنی ریکارڈنگ کے دن قبن مرزا گھبرا رہے تھے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے دعا کرنے کے لیے کہتے رہے کہ ان کے گانے اچھے نکلیں خیام صاحب ان کی اس گھبراہت کو پہچان گئے اور انہوں نے قبن سے یہ کہا کہ وہ یہ کلپ نہ کریں کہ وہ آل انڈیا ریڈیو میں اپنے اسٹوڈیو میں گا رہے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس سے مرزا کو راحت محسوس ہوئی جب ان کے دونوں گیت ریکارڈ ہو گئے تو انہوں نے راحت کی سانس لی خوشی سے وہ لال ہو گئے تھے فلم کے ریلیز ہونے کے بعد قبن کی لوگ پریتہ رات و رات آسمان چھونے لگی مرزا کو بیار چوپڑا کے فلم نکاح صحید گاین کے کچھ اور پرستاؤں ملے لیکن ریڈیو کے ساتھ ان کی ویستتہ آڑے آئی رضیہ سلطان کے لیے تیرا حجر میرا نصیب ہے گیت لکھنے والے قوی گیتکار ندہ فاضلی نے ان کے بارے میں کہا ان کی آواز کا ایک انوٹھا آدھار تھا جو کی فلموں میں انسنا تھا اس فلم کے بعد قبن مرزا آل انڈیا ریڈیو کے اسٹوڈیو واپس چلے گئے جہاں سے ان کی آواز بھارت بھر کے لاکھوں گھروں میں گونچتی رہی وہ ہندی فلم سنگیت کی اتحاس میں ایک آسادھارن ادھیائب بناتے ہیں میں مرزا کے بارے میں سوچے بینا فلم رضیہ سلطان کے یاکوت کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتا ریڈیو پرسارن کے لیے ان کی سیواؤں کے لیے ویوید بھارتی نے انہیں گولڈن وائس آوارڈ سے سمانت کیا جانے مانے براڈکاسٹر امین سیانی انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائیو بہنوں ان کی آواز کے نرم اور مدھر سور ایسا لگتا تھا ان کی آواز نے کوئی انسانی شکل اختیار کر لی ہو خبن مرزا کی کہانی پر ریسرچ کرتے وقت میں نے پایا کہ انہوں نے فلم کیپٹن آزاد یہ فلم 1964 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں بھی انہوں نے ایک گانا گایا تھا یہ گیت محسن نواب دورا لکھا گیا تھا اور پیٹر نواب دورا سنگیت بد کیا گیا تھا افسوس کی بات ہے کہ فلم اور اس کے سنگیت کو بہت پہلے ہی گمنامی میں ڈال دیا گیا تھا حالانکہ یہ خوبصورت گیت یوٹیوب پر اپلبد ہے زندگی کبھی کبھی ایسے مزاک کرتی ہے کہ اس سے اُبھر پانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ شاید 1993 کی بات ہے قبن مرزا کو گلے کا کینسر ہو گیا اور ان کا علاج ممبئی کے جسلوک ہاسپٹل میں چلا انہیں ذرا فائدہ ہوا اور وہ گھر واپس آگئے بیماری بھی ساتھ لوٹائی اس بار ان کی آواز ہی چلی گئی اور ایک دن وہ خود بھی خاموشی کے ساتھ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کی موت کی تاریخ نہیں پتا چلتی کیونکہ ان کی موت کے بارے میں کوئی خبر نہیں چھپی ایک بار جون 2003 میں انڈین ایکسپریس نے ضرور ایک ریپورٹ پرکاشت کی تھی تب تک وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے ان کی موت پر کیا کوئی اس نوہا خواں کے لیے شوگید گائے گا ان کی زندگی کے آخری سال ممبئی کے پاس تھانے شہر کے باہری علاقے ممبرا میں مکھ روب سے مسلم بہول علاقے میں اپنے پریوار کے ساتھ خزری سرکار نے ان کی بیمانی کا کچھ خرچ اٹھایا اگر ان کی نجی زندگی کے طرف رخ کیا جائے تو کچھ خاص پتہ نہیں چلتا ہے بس اتنا پتہ چلا کہ ان کے پانچ بچے تھے ان کے بیٹے محمد امتیاز نے ریڈیو ایشیا میں پرسارک کے روپ میں کام کیا جبکہ ان کے موت کے بارے میں کوئی ٹھوس جانکاری انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے ایک ویب سائٹ انہیں سورگیے کب بن مرزا کے روپ میں دکھاتی ہے کب بن مرزا جیسی خوبصورت یا گھنگرو سی چھنکتی آواز اب شاید ہی کبھی ریڈیو پر پروگرام کرتے ہوئے سنائی دے ان کا اندازے بیان بھی ایسا ہوتا تھا کہ پورا پروگرام سنے بینا کوئی ہل نہیں سکتا تھا گوگل پر بہت کوشش کی کہ ان کا کوئی پروگرام سننے کو مل جائے پر کہیں کچھ نہیں ملا ان کی دو یا تین غزلوں یا ایک آوڈیو کے سوا فلم رضیہ سلطان میں ان کی گائی غزلوں نے ایک وقت میں تہلکہ مچا دیا تھا افسوس افسوس ان کے اہل خانہ میں بھی کسی کے پاس بھی کوئی آوڈیو محفوظ نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین آپ کو قبن مرزا کی یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا